اسلامی رسول سینٹر نحمده و نسلی و نسلیم على رسول کریم اشہدو لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہدو ان محمدن عبده رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد محترم سامین و ناظرین کسی بھی انسان کے عمل کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو اگر عقیدہ درست نہیں تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں اللہ رب العزت نے سورة الانعام میں اٹھارہ انبیاء کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر یہ بھی اللہ کے ساتھ شرط کریں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو اللہ رب العزت ان کے اعمال کو بھی زائے کر دے تباہ برباد کر دے اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنْ عَمَلُكَ پیارے نبی اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو تباہ برباد کر دیں گے اور یہ بات ہے کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے انہیں معصوم بنایا ہے نبی سے شرط کا وقوم ممکن نہیں تو یہ خطاب دراصل امت کو ہے اور شرط کی قباہت کو بیان کرنے کے لیے کہ شرط اتنا کبھی کھنا ہے کہ اگر فرمایا کہ پیرنگی اگر آپ بھی شرط کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے عمل کو بھی ضائع کر دیں گے جو انسان اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی ذات اس کی صفات یا عبادات میں کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرماتے ہیں وہ میں یو شرک باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی شرک کرتے ہیں فَقَأَنَّمَا خُرَّ مِنَ السَّمَاءَ وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا اور پرندوں نے اس کو پچک لیا اور ہواوں نے اسے اٹھا کر دور پٹک دیا یعنی اس کی کوئی حالت نہیں رہتی اس کا کوئی حال نہیں ہوتا اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو شرک اس قدر قبیہ گناہ ہے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کو شرک کی غلازت سے شرک سے بچائے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ کشید کر لیا صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ میں تم پر شرک سے نہیں ڈرتا میں اپنی امت پر شرک سے نہیں ڈرتا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس امت میں شرک ہو گا ہی نہیں شرک ہو سکتا ہی نہیں اور وہ برپور طریقے سے شرک کو پھیلانے لگ گئے تو یہ بات یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا قطن یہ مفہوم نہیں ہے کہ شرک کبھی نہیں ہوگا کیونکہ دوسری احادیث میں وضاحت موجود ہے مثال کے طور پر سنن نبی داوود کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعتو قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ مل نہ جائیں اور حتیٰ کہ بتوں کی پوجہ نہ شروع ہو جائے تو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دے رہے ہیں اسی طرح سے یہ مسلم کی حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دوست قبیلے کی خواتین بتوں کے اردگر تواف نہیں کریں گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی اب ان حدیث میں وضاحت ہے کہ شرک ہوگا اور پھر اس حدیث کا معنی کیا ہے اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میری ساری کی ساری امت شرک پر لگ جائے مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میری ساری کی ساری امت مرتد ہو جائے ہاں بعض سے شرک واقع ہو سکتا ہے ہوا ہے اور ہوگا جس طرح کے دوسری حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے اور شارعین حدیث نے اس معنی کی وضاحت کی ہے یہ معنی علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے ارشاد الساری میں لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میری امت ساری کی ساری شرک پر لگ جائے گی یا ساری کی ساری مرتد ہو جائے گی مجھے اس بات کا خوف نہیں اسی طرح علامہ عینی نے امدت القاری میں یہی معنی بیان کیا دیگر اہل علم نے بھی اس کا یہ مطلب اور معنی واضح کی ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ شرک کبھی نہیں ہوگا یہ درست نہیں اس حدیث کے معنی کو بدلنا ہے جو یہ بندہ کہتا ہے وہ اس حدیث کے معنی کو تبدیل کر دیتا ہے تو اس لیے چاہیے کہ مسلمان اپنے عقیدے کی حفاظت کرے اس کو شرک کی غلازت سے بچائے اور شرک کے بارے میں ایک آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ عرب العزت قیامت والے دن ایک شخص کو بلائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس دنیا میں شرک کرتا ہوگا اور بغیر توبہ کے فوت ہو گیا اللہ فرمائیں گے بتاؤ اگر تمہارے پاس دنیا اور دنیا کے خزانے ہو اور تو مجھے سارے خزانے دے دے اور اس کے بدلے میں تجھے جنت دے دوں تو بولو یہ سودا منظور ہے وہ کہے گا جی ہاں کیوں نہیں ہے اللہ اگر میرے پاس دنیا اور دنیا کے تمام خزانے ہو مجھے اس کے عوض اگر جنت مل جائے تو اس سے بہتر اور بات کونسی ہو سکتی ہے تو اللہ فرمائیں گے نہیں دنیا میں میں نے تجھ سے اس سے بہت زیادہ حلقہ خلقہ تجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرانا میری ذات میں شرک نہ کرنا میری صفات میں میری عبادات میں کوئی شریک نہ ٹھرانا لیکن تم نے میرے ساتھ شرک دیا اس لیے آج میں نے جنت کو تم پر حرام کر دی ہے تو اس لیے اپنے عقیدے کو شرک سے بچائیں اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت کا دائی بنائے عمل پیراہ ہونے کی کتاب و سنت کا دیکھا ہے